السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان زشان افضل دھام اور اکبر پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیزن نیوز کے پروگرام شترنچ میں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ الحمدللہ عمران خان صاحب کو ایک نئی زندگی بخشی ہے اس حملے میں ملوث کون ہے؟ جب ہم اس سوال کا جواب ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اطراف میں چار طرحان کی تصاویر دکھائی دیتی ہیں سب سے پہلی تصویر میں کٹہرے میں کھڑی ہے یہ موجودہ حکومت اور سادہ سی بات ہے اور یہ بتائی جاتی ہے کہ اس موجودہ حکومت کو اپنے اقتدار کی راہ میں ایک ہی رکاوٹ دکھائی دیتا ہے اور وہ عمران خان ہے اور وہ اس کو قتل کروا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اقتدار پر قابض رہنا چاہتے ہیں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں سیاست کا طالب علم ہونے کے ناتے کہ میں اس پہلی تصویر سے بلکل ہی ڈسگری کرتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی بے واقوف ترین سیاسی جماعت ہوگی جو اپنے ایک مقبول ترین سیاسی لیڈر کو قتل کروا کر اپنے آپ کو بدنام کروائے اور اپنے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے ختم کروائے اور ملک میں ایک ایسی پلٹیکل انسٹیبلیٹی لے کر آئے کہ ملک کی چونکیں ہل جائیں جنرل مشرف کے دور کے آخری جب ایام تھے تو اس میں ان میں بے نظیر بٹو کا قتل ہوا تھا اس قتل کے بعد جنرل مشرف جو کہ کسی سیاسی جماعت کے محتاج نہیں تھے اور کسی عوام کے بھی محتاج نہیں تھے ان کو بھی اقتدار چھوڑنا پڑا تھا اس کے بعد ہمیں دوسری تصویر دکھائی جاتی ہے اس دوسری تصویر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں انوال ہے اور اس کے بارے میں ہمیں خان سب خود بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیا ہے میرے خیال سے دو الزام لگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر پہلا کہ وہ سیاست میں عمل دخل کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفوں کو قتل کروا رہے ہیں اسیسینیٹ کروا رہے ہیں اور دوسرا ان پر الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ اتنے نان پروفیشنل ہیں کہ جب ان کا سنائپر کسی کے ماتھے کی یا سر کا نشانہ لیتا ہے تو گولی جا کے پنڈلی میں لگتی ہے میرے خیال سے یہ کاروائی ڈالنے کا انداز اسٹیبلشمنٹ کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو بینظیر بٹو کا ہلکا سا صرف دھبٹا اپنی جگہ سے ہلتا ہے جب وہ کام کرتے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان میں ان کو ایسی محتاجی کوئی نہیں ہے کہ وہ پنڈلیوں میں فائر مائیں تو جناب اس بات سے بھی میں ڈسگری کرتا ہوں اور ویسے بھی عمران خان صاحب کو اس وقت ان کی طرف سے حملہ کروا کر مروانہ میرے خیال سے سارے کے سارے الزامات اپنے متھے لگانے والی بات ہے تیسرا الزام لگایا جاتا ہے جناب عمران خان صاحب پر اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا درنہ بالکل ناکام ہو چکا تھا اور عمران خان صاحب کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو پائے گا اسی لیے اس کو پرولانگ کیا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب کو ایک سیف ایکزیٹ چاہیے تھا ایک سیف پیسج چاہیے تھا تو انہوں نے یہ اپنے آپ پر خود حملہ کروایا ہے تاکہ ان کو سیف پیسج مل جائے میں اس بات سے بھی بلکل ڈسگری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی وکٹم ہو مظلوم ہو اور اس طرح کے الزام لگائے جائیں اس کے زخموں پر نمک پشی کرنے کے برابر ہے حالانکہ اسے معاملے پر مرہم رکھنا چاہیے لیکن یہ پاکستان کا وطیرہ بن چکا ہے جب کلسون نماز بیمار تھی تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور نون لیک صرف بیماری بیماری کھیل رہی ہے جب ایسا نکبال کے گولی لگی تھی تو بتایا جاتا تھا یہ بایاں بازو ہے یا دایاں بازو ہے اسی طرح جب ملالا یوسف زئی کے گولی لگی تو ہمیں تصاویر کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ جبڑا تو ٹھیک ہے پھر بتایا جاتا تھا نہیں جبڑے میں گولی لگی ہے تو یہ مو ایسے ٹیڑا کیوں نہیں ہو رہا تو بھئی میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ جب جس کو گولی لگتی ہے تو اس کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر کروائے اپنے مرضی کے ملزمان کا نام لکھوائے لیکن ثبوتوں کے ساتھ چوتھی تصویر جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ بالکل واضح ہے اس میں ایک مجرم نے آ کر ایک ملزم یا مجرم کہہ لیا اس نے آ کر ایک والے جھرم کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے خود عمران حان صاحب پر گولی چلائی ہے اور اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ عمران حان صاحب دین کا استعمال کر رہے تھے سیاست میں اور وہ گھر سے جہاد کرنے نکلے تھے تو میں بھی گھر سے جہاد کرنے کے لیے نکل آیا تو ایک جہادی کو دوسرا جہادی ٹکر گیا جس طرح جناب عیسر نکبال کو گولی ماری گئی جس طرح حاج آصف کے موہ پر سہائی پھینکی گئی جس طرح نواز شریف کے موہ پر جوتا پھینکا گیا اور جس طرح جناب مسلمان تصیر صاحب کو قتل کیا گیا تو پاکستان میں کیا مذہبی فنیٹکس ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کریں تو ہمیں ہزارہ مسائلیں ملتی ہیں اور نہ صرف سیاستدانوں کی شکل میں بلکہ ہمیں تو گلی چورہوں میں ایسے مسائل دکھائی دیتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کا ادھار دینا ہے یا پیسے ادا کرنے ہیں تو دوسرے شخص نے اس پر بلاسفیمی کا الزام لگوا کر اسے گاؤں کے سامنے موب لنچنگ کر کے قتل کروا دیا ہے اب ہمارے پاس یہ چار تصاویر تو آگے ایک پانچویں تصویر کو ہم بھول رہے ہیں عمران خان پاکستان کی فوج پر اس وقت لانتان کر رہے ہیں عمران خان اس وقت پاکستان کی کرنٹ اسٹیبیشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں عمران خان صاحب اس وقت پی ڈی ایم پر ملکل چڑھائی کی ہوئے ہیں عمران خان صاحب مانتا ہوں اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت سٹیٹس کو کو چیلنج کر رہے ہیں بظاہرت کیونکہ جب سٹیٹس کو کو چیلنج کریں تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کر بیکڈور چینل آرمی چیف سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی خیر تو یہ نقشہ کو ہنمیٹ آنے والی آؤٹریجیس قسم کی ایفرٹ نہیں ہے یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کی اقتدار میں آنے کے لیے ایک ایفرٹ کہہ سکتے ہیں لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درپے ہیں پاکستان کی موجودہ حکومت پر درپے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی فورن کنٹری نے یعنی ہمارے پروسی ملک انڈیا نے ہمارے پروسی ملک افغانستان نے وہ ہمارے بڑے خیر خان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور اگر پاکستان کے کسی بڑے لیڈر کو اگر نشانہ بنایا جائے تو پاکستانی فوج پر اور پاکستان کی سیاست پر ایک ایسا داغ لگے گا جس کو مٹاتے مٹاتے پاکستان شاید اپنی تباہی اور بربادی کو دیکھے اللہ نہ کرے تو یہ ایک پانچویں تصویر بھی ہے جس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا میں نے سوچ ہے اس پر بات کرنی چاہیے اور اس پر بھی آپ لوگوں کی رائے لینے چاہیے کہ آپ کا کیا خیال ہے خیر اب عمران خان صاحب کے بارے میں میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آنے والی خبریں میں آپ کو دے دیتا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب دھرنا نہیں دیں گے ڈیڑھ افتے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ میں صحتیاب ہو کر دوبارہ سے لانگ مارچ تو یہی سے سٹارٹ کروں گا خیر اب عمران خان صاحب کے بارے میں میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آنے والی خبریں میں آپ کو دے دیتا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب دھرنا نہیں دیں گے ڈیڑھ افتے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ میں صحتیاب ہو کر دوبارہ سے لانگ مارچ تو یہی سے سٹارٹ کروں گا تو جناب وہ نئے آرمی چیف کی اب تائناتی تک بلکل خموشی سے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ نیا آرمی چیف کون لگتا ہے اور اس کے بعد وہ آنے کے بعد اس ملٹری اڈویجن اسٹیبلشمنٹ میں کہاں کہاں کیا کیا تبدیلیاں کرتا ہے تو عمران خان صاحب اب بالکل بھی کسی قسم کا کوئی لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہے انلیس کہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے اور ان کو اس لگے کہ اب لہا گرم ہے اور باہر نکلنا چاہیے اور اب یہ جو سیاست ایک چیس کی گیم ہے اس میں ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب اب وہ جس شخص کو آرمی چیف نہ لگوانے کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے اب اپنی تمام ایفرٹس کر کے تھک چکے ہیں اور اب وہ سائیڈ پر بیٹھ کر دیکھیں گے کہ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنا اپنے عزیز و کارب اشترداروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا پروگرام کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان قائن پہندہ بات